بڑے بڑے عدکاری ہیں، ٹھیکے دار ہیں، انجینئر ہیں، پورا ایک ٹنڈر مافیا ہے جو ہجاروں کروڑ میں کھلتا ہے، ٹنڈر کا کھیل کھیلتا ہے، ٹھیکوں کا کھیل کھیلتا ہے ٹنڈر مافیا کو یہ ٹنسن ہو گیا کہ اب تو یہ گھوٹالی ازاغر ہو جائیں گے تو وششڑیہ بھون میں ہی آگ لگا دی گئی تو سی ایم نے کہا، سی ایم تو بہت نردوش بند کے بولتا ہے کہ ایسی آگ تو میں نے نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے، نتیش کمار وکاس پروش نہیں، وگیاپن پروش ہے پڑنا کے اخباروں میں کہیں بھی سرکار پر بہت کھل کر حملہ نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی بھی اخبار یا کھل کر نتیش سرکار کے خلاف لکھے گا تو اس کے سرکاری وگیاپن بند کر دی جائیں گے مار کا ٹینڈر مافیا ہے جو کافی شکتشالی ہے ٹینڈر مافیا جسے بڑے بڑے رازنیتہ ہیں، بڑے بڑے ادھکاری ہیں، ٹھیکے دار ہیں، انجینئر ہیں، پورا ایک ٹینڈر مافیا ہے جو ہجاروں کروڑ میں کھلتا ہے، ٹینڈر کا کھیل کھیل کھیلتا ہے، ٹھیکوں کا کھیل کھیل کھیلتا ہے ٹینڈر مافیا کو یہ ٹینسن ہو گیا کہ اب تو یہ گھوٹالی ازاغر ہو جائیں گے تو وششڑیہ بھون میں ہی آگ لگا دی گئی اور آگ ایسی بھیشڑ لگی کہ صبح سات وجہ کی لگائی گئی آگ شام پانچ بجے کے آس پاس جا کے بوچھی پندرہ پندرہ دمکل کی گاڑیاں تھی، خود سی ایم نے کہا، سی ایم تو بہت نردوش بن کے بولتے ہیں کہ ایسی آگ تو میں نے نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی تو ایسی بھیشڑ آگ لگی اور آپ بات بتا رہے کہ شورٹ شرکٹ سے آگ لگی ہے میں سیویل ڈیفنس میں رہ چکا ہوں آئی جی رینک میں ناغرک سرکشہ میں میں نے آگ لگی کے سیکڑوں کس دیکھے ہیں آگ جنی اور آگ لگی کے شورٹ شرکٹ سے تھوڑی موڑی آگ لگ سکتی ہے ایسی بھیشڑ آگ نہیں لگی کہ صبح سات وجہ سے لے کے شام پانچ بجے تک دھوڑھو کر کے آگ جلتی رہی یہ بلکل ڈیلیبریٹ طریقے سے سنیو جت شرکٹ کے تحت آگ لگائی گئی ہے اور اب ایک جب ہنگامہ ہوا تو ایک آنترک جان سمیتی بنا دی گئی ہے وشو شرکٹ شرکٹ کی بھون نرمان ویبھا کے کچھ لوگ اس میں ہیں اور ایک دو روز میں آفیر وائی لیپا پوتی والی دیپورٹ آزائی کی شورٹ شرکٹ سے آگ لگی اور یہ ہوا وہ ہوا اور جتنے بھی ثبوت تھے گھوٹالوں کے سارے ثبوت سواہ کر دیئے گئے تو ایک ہفتے کے اندر دیکھیں بیہار میں دو دو گھٹنائیں ہوئیں بی پی ایسی کا پڑچہ لیکھ ہوا وشو شریعہ بھون میں آگ لگا دی گئی تو بیہار میں بلکل اراجک استحتی ہے مافیا چلا رہا ہے بیہار کو اراجک استحتی ہے اور عام آدمی پر گریب آدمی پر سرجیکل ایسٹرائک ہو رہا ہے عام آدمی کے پاس کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے آپ آئی پی ایس رہے ہیں سسٹم کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے کیا لگتا ہے جو ورطمان جو استحتیاء بن رہی ہے اس سرکار میں جو پہلے کی سرکار تھی کتنا انتر ہے نہیں نہیں یہ سرکار تو بدتر ہے دیکھیں میں نے پہلے کی سرکار میں بھی کام کیا ہے اور یہ سوشاسن والی سرکار میں بھی کام کیا ہے یہ سرکار بدتر ہے لیکن یہ سرکار دیکھیں جیادہ شاتر ہے میڈیا منیزمنٹ اس کا بہت اچھا ہے آپ دیکھیں گے کہ جتنی گھٹنائیں ہوئیں چاہے بی پی ایسی پیپر لیک ہو یا وششوریہ بھون میں آگ لگائی گئی ہو پٹنا کے اخباروں میں کہیں بھی سرکار پر بہت کھل کر حملہ نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی بھی اخبار یلی کھل کر نتیش سرکار کے خلاف لکھے گا تو اس کے سرکاری وگیاپن بند کر دی جائیں گے یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں چاہیے نتیش کمار وکاس پروش نہیں وگیاپن پروش ہے میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ یہ وکاس پروش نہیں وگیاپن پروش ہے ان کا پورا ششوریہ نہیں وگیاپن کے بھروسے ہے اور کوئی بھی اخبار ایک لائن میں لکھ دے گا ان کے خلاف ایک سمپادکی لکھ دے گا کوئی ٹپ پڑی کر دے گا سب سے پہلا کام ہوگا کہ اس کا سرکاری وگیاپن جن سمپرک بھی بھاگ بند کر دے گا کروڑوں کا گھٹا اخبار کو لگ جائے گا اخبار کے سمپادک پر اس کا پرمندھن چڑھ جائے گا کہ ہمارا اخبار گھٹا میں جا رہا ہے سرکار چل رہی ہے نہیں تو زمین پر حالات پسنی سرکار سے بتر ہیں ایک انتیم سوال لیں گے آپ سے چونکہ سرکار میں بہت سارے لوگ اپنی باتوں کو نہیں رکھتے ہیں آپ میں کافی نیروک ہو کر تمام پہلوں پر اپنی بات رکھتے ہیں کبھی کچھ اس طرح کا ڈرب ہے نہیں نہیں دیکھیں میں تو نیروکتا کی کیمچ چکا رہا ہوں میں تو جو سرویس میں تھا تب ہی نیروکتا سے مافیا سے لڑتے رہا اور آپ کو معلوم ہوا کہ مجھے سمیہ کے پہلے ریٹائر کرا دیا گیا ہے آج میں نے دس سال لمبی قانونی لڑائی لڑکے سپریم کورٹ سے آئی جی کا رنگ لیا تھا یہی سوشاسن کے سمیہ میں اور اس کے بعد مجھے سمیہ کے پہلے ریٹائر کرا دیا گیا اس پر کوئی الزام نہیں تھا اس لئے کہا گیا کہ ان کو لوگ ہٹ میں ریٹائر کیا داتا ہے اور آج کی تاریخ میں بھی میں کورٹ میں مکنمہ لڑ رہا ہوں لیکن میں تو سرو سے نربیق رہا ہوں جب سرویس میں تھا تب بھی تھا آج بھی اپنی بات بے باقی سے بولتا ہوں اور میں تو سمجھئے کہ میں سر پر کفن باندھ کے کام کر رہا ہوں کیونکہ بیہار میں بارہ کروڑ بیہاری ہیں کب سے کم بارہ لوگ تو ایسے ہو جو نربیقتہ سے بات رکھے ہیں یہاں تو تراسدی یہ ہے بیہار کی ایسی چیزڈی ہے کہ بارہ کروڑ بیہاریوں میں بارہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو اپنی بات کو نربیقتہ سے رکھتے ہیں ایسا ایک دہشت کا محول ہے میں فیس بک پوشٹ کرتا ہوں لوگ اس کو لائک کرنے میں ڈرتے ہیں ایسا دہشت کا علم ہے تو اس میں کیا ہوگا اس لئے مافیا کا ننگا نہ چھوڑا ہے کمی بارہ دکھا جاتا ہے کوئی ادھکاری اگر کھل کر بولتا ہے تو جانچ ایجنسیہ حاوی ہو جاتی ہے اس پر اب حاوی ہو میں نے آپ سے بتایا نا کہ میں سر پر کفن باندھ کے کام کرتا ہوں ہے نا تو ساری جانچ ایجنسیوں کو میں کھلی چنوٹی دیتا ہوں جو کرنا ہے کریں لیکن میں تو سچ بول کے رہوں گا یہ پوری جو سشاسن کا مافیا راج ہے دیکھیں میں اپنے موں سے اپنی تعریف نہیں کرتا لیکن پسلے کچھ سال میں میرے پریاسوں کے چلتے مافیا کو بڑے بڑے جھٹکے لگے ہیں بیہار میں میوہ لال چوزری کو میں نے دو گھنٹے میں شکشہ منطری کے پس سے ہٹوا دیا تھا یہ نتیش کمار بلڈوجر سے خدا بخش لیبریڈی کو توڑنے جا رہے تھے میں نے اپنا پولیس پدک رشت پتی مہدے کو واپس کر دیا پیچھے ہٹنا پڑ گیا سرکار کو اور خدا بخش لیبریڈی بچ گئی نتیش کمار نے اس سال بیہار کیونٹ سے اپنے پوجی پتا کو سوادہینتہ سنانی گھوشت کروا دیا تھا میں نے اس پر آواز اٹھائی کی یہ سوادہینتہ سنانی گھوٹالا ہے نتیش کمار کے پتا رام لخنسی نے آزادی کی لڑائی میں کبھی حصہ نہیں لیا وہ تو ویدے تھے پڑیا میں دوہ باندھ کے بیچتے تھے یا باٹھتے تھے تو یہ بھی سوادہینتہ سنانی کیسے ہو گئے جب میں نے اتنا ہنگامہ کیا تب جو بختیار پور میں راز کیے سمارو ہونا تھا سترہ جنوری کوئی سال وہ سمارو رد کرنا پڑا گائے گھارٹ شیٹر میں ہم لوگوں نے ہنگامہ کیا تب جا کے پتنا ہائی کوٹ نے سو او موٹو کوئنے جنس لیا سوتہ سنگیان لیا نہیں تو اس معاملے کی بھی لیپا پوتی ہو جاتی اور یعنی بی پی ایسی نے تین گھنٹے کے اندر پپر کینسل کیا تو اس لیے کیونکہ میں نے مکہ منتری سچ والے پر سیدھے اونی اٹھا دی اس کے بعد مکہ منتری ڈیمیج کنٹرول کرنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے تو کہا گیا کہ رد کیجئے جلدی سے تو کم سے کم اس بات کا مجھے سنتوش ہے کہ میں اکیلا ہی لڑتا ہوں لیکن میں نے بیہار میں مافیا کو بڑے بڑے چھٹ کے دیئے چلیے پوروائی پی ایسی سمیتہ داز سے بی پی ایسی پرسن پتر جب لیک ہوا تو سب سے پہلا بیکتی جنہوں نے چیزے طور پر ایک بڑا الزام لگایا جس کو لے کر چرچہ پورے بیہار میں ہوئی کہ گمبھیر آڑوپ ہے کہ اس کا تار جو ہے وہ مکمنتری سچوالے سے جورا ہوا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے ان کی پہشان ہی ایسی ہی ہیں ہمیشہ اپنی باتوں کو نڑوکتا کا ساتھ رکھتے ہیں اس کو بینتا ہی دیکھلائیں بیار نمازکار